صحابے کاف کے نام جو کہ یملیہ، مسکل مینا، کشفتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشفت یونس، یوانس بوس اور ان کا کتہ کتمیر یہ سات لوگ اور ان کا کتہ کتمیر یہ صحابے کاف کہلاتے ہیں اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبا تابین میں سے تھے اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائی جانے کے تین سو سالوں بعد پیش آیا صحابے کاف کا واقعہ کچھ یوں ہیں کہ چند افراد یعنی کہ سات لوگ جو شاہی ہندان سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے بادشاہ کو اپنا رب مانے سے انکار کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہے ہم تجھے رب کیوں مانے ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمیں پیدا فرمایا بادشاہ نے ان کے حلاف مقدمہ درج کر دیا پھر اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لے لو تاکہ اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ سکیں تو یہ پہاڑ کی طرف چلے گے اور ایک غار میں پناہ لے لی قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کے کانوں پہ تھبکی دی اور وہ سو گئے اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے ان کا ایک کتہ جو غار کے دھانے پہ ہے اس کی اتنی حیبت ہے کہ اگر کوئی غار کے دھانے پہ آ جائے تو وہ اس کتے کی وحشت سے بھاگ جائے وہ کتہ اللہ پاک نے صحابے کاف کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور اس کتے کو بھی اللہ پاک نے ایک ہی جگہ پہ سلا دیا لیکن اس کا دب دبا اس لحاظ کا تھا کہ اگر کوئی شخص بھولا بھٹکا اس غار کی طرف آ جاتا تو اس کتے کی حیبت کی وجہ سے اندر نہ آتا اللہ پاک نے صحابے کاف کو سلائے رکھا اور کئی سو سال گزر گئے اسی طرح سے وہ لوگ سوئے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ راستہ کھلتا گیا جب وہ لوگ غار میں اٹھے تو آپس میں کلام کرنا شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے تو کوئی بولا دن تو کوئی بولا دن کا کچھ حصہ اور ساتھ ہی انہیں بھوک لگنی محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک شخص کو اشرفیاں دیں اور اس کو بولا کہ بزار سے کوئی پاکیزہ مال حریدگے لے آؤ دھیان رکھنا ہم لوگ حرام مال نہیں کھائیں گے جب وہ شخص غار سے باہر نکلا تو وقت بدل چکا تھا دکانیں بدل چکی تھیں لوگ بدل چکے تھے جیسے ہی وہ بزار میں کوئی چیز حریدنے کے لیے پہنچا تو جب لوگوں نے پرانے زمانے کی اشرفیاں دیکھیں تو انہوں نے شورڈ ڈال دیا اور اس وقت کے حاکم نے وہ شخص کو اپنے پاس بلا کے اس سے ماجرہ پوچھا تو آہستہ آہستہ ان کی حقیقت کھل گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح وہ ایک غار میں سوئے اور اتنے عرصے تک وہاں سوئے رہے